محمد سرورمیر کیا سچ کیا جھوٹ اس پروگرام میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے خواب کا ٹاپک اٹھایا تھا اور اس پر گفتگو جاری ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ عرشت بشیر مدنی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ناظرین آپ کو شیخ صاحب کا بریف انٹرڈکشن دوں انہوں نے ایم بی اے مکمل کیا ہوا ہے انہوں نے مدینہ انیورسٹی سے عالم فازل کی ڈگری حاصل کی ہے اور اس وقت پی اچ ڈی کر رہے ہیں سوزیلینڈ اینورسٹی سے شیخ صاحب اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہمارے کافی ناظرین نے سوالات بھیجے تھے آپ نے الحمدللہ ان کا جواب دیا اور ہمارا ٹاپک تھا خواب تو کافی لوگوں نے اس سے ریلیٹیڈ سوالات پوچھے تو اس کے بارے میں آپ اور کیا ایڈ کرنا چاہیں گے خواب کیسے ہوتے ہیں اچھے خواب برے خواب جو آپ نے بتایا اس پر تھوڑی سی تفصیل آپ کریں گے انسان خواب دیکھتا ہے اور اس کو سائنٹیفکلی بھی آج کے دور میں اپروف کیا گیا ہے کہ انسان نین میں جو دیکھتا ہے اس کی حقیقت ہے اسی لئے کہا ریم سلیپنگ میتھرڈ نون ریم سلیپنگ میتھرڈ با خواب دیکھتا اس کے پر ریسرچ ہوئے تک کہ جانور بھی خواب والی کیفت میں آسکتے ہیں کیونکہ انسان جب خواب دیکھتا ہے تو اس کے جو آنکھ آنکھ حرکت کرتی ہے با خیدہ ان کے سکین کر کے جب کئی لوگوں کو لیبارٹری میں سلایا گیا ریسرچ کیا گیا اس کے بعد کنکلوجن کیا گیا یہی کیفت جانوروں میں بھی ہوتی ہے قرآن مجید میں ہمیں اچھے خوابوں کا بھی ذکر ملتا ہے اور برے خواب آتے ہیں اس کی حقیقت طرف بھی اشارہ ہوتا ہے سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو کچھرا خواب تین خسم کے خواب ہوتے ہیں اضغاث احلام کچھرا خواب یعنی جس کی کوئی تعبیر نہیں جس کی کوئی تعبیر نہیں اس کو اضغاث و حالم کچھرا خواب کہتے ہیں یہ اکثر ہم بستری سے ریلیٹیڈ شوہر بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ایسے تعلقات والے اکثر نوجوان میں آدمی سوچتا ہے تو رات میں وہ ریفلیکشن کے طور پر آ جاتا ہے اور جو آدمی جنگ پھوٹ کھاتا ہے بہت زیادہ کھا لیتا ہے حضم نہیں ہوتا ہے اور بدحضمی کا شکار ہوتا ہے تب بھی ایسے خیالات آتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اچھے خواب وہ ہوتے ہیں جن کی تعبیر خاص طور سے فجر سے پہلے جو دیکھے جاتے ہیں ان خوابوں کی زیادہ حقیقت ہوتی ہے نیک لوگ جب خواب دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا مجھے نبوت سے پہلے خواب آنا شروع ہوئے جو کچھ بھی میں رات میں دیکھتا تھا صبح میں سیم ایزٹیز ویسے ہی پیش آتا تھا تو ان نیک لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں کہ اچھے خواب دیکھ لیں اور پھر اچھے خواب ویسے ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو برے خواب وہ ہوتے ہیں کہ آدمی گھبراتا ہے پسینہ پسینہ ہوتا ہے تو اچھے خواب اگر دیکھے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے تو بتایا جا رہا ہے کہ آدمی اچھے خواب دیکھے تو اللہ کی تعریف بیان کرے کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہم کو کیا کرنا چاہیے الحمدللہ کہنا چاہیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی بھی حسد کرنے والے کو نہ بتایا اچھا خواب کسی بھی جاہل کو نہ بتایا کیونکہ وہ غلط تعبیر اگر بتا دے گا تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی غلط سوچ میں اپتلا نہ ہو جائے ایک اچھی چیز کو پا کر بھی وہ خوش نہ ہوا تو پیدا کیا اور اچھے خواب کی کچھ علامتیں ہیں یہ کہتے پہچاننا ہے مثال کہ تور پہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی آ کر کہا کہ یہ جو ہریالی ہے یہ جو گھاس ہے میں آپ کو گفت دینے آئی ہوں تو حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کاش کہ تُو یہ گفت مجھے خواب میں دیتی کیونکہ خواب میں ہریالی یا ہری ہری گھاس گفت میں پانا مالداری کے علامت ہے جتنے ہری گھاس ہوگی جو چارہ کھلانے کے لیے بکروں کو چارے کے لیے اس ٹائپ کی جو بھی گھاس ہوتی ہے ظاہر بات ہے آپ کے جانوروں کو فائدہ ہو رہا تو اتنے ہی لیول کا سونا اور چاندی اور جائدد آپ کے فیوچر میں آنے والی ہیں تو دیکھیں آپ میں کس طریقے تھے تو بعض اوقات دیکھنے میں خواب بہت برے لگتے ہیں برے خواب ہوتے ہیں دیکن وہ اچھے ہو جاتے ہیں جیسا کہ ایک شخص آیا ابن سیرین تاریخی اعتبار سے اگرچہ کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس جو کتاب منصوب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں بہت سارے عجیب عجیب باتیں بھی ہیں لیکن علماء کرام کے تجربات سے جوڑ کر قرآن و حریف کی روشنی میں جو باتیں ہم کو صحیح لگتی ہیں اگر وہ بیان کی جائے تو اس میں کوئی تجربہ اور تعویل ایک الگ علم ہے تو علم جاننے والے تعویل جاننے والوں یہ کتاب ہوں سامنے رکھ کر کچھ باتیں آج کل تو بہت ساری کتابیں آئے ہیں جیسے خالد العمبری کی کتاب ہے موسوعت الاحلام والرعا والاحلام یعنی خواب اور خواب میں جو چیز دیکھتے ہیں اچھے ہیں برے خواب ان سب کا موسو علیف سے لے کر یا تک اگر آپ یہ دیکھیں گے تو جنرل اس کا معنی یہ ہوگا اگر آپ یہ دیکھیں گے تو جنرل اس کا معنی جنرللی کیوں کہتے ہیں علماء اکرام کیونکہ بعض اوقات سیم خواب کسی کے لئے برا بھی ہو سکتا سیم خواب کسی کے لئے اچھا بھی ہو سکتا تو اب ایک خواب یہ ہے کہ ایک آدمی رو رہا تھا کہ میں نے بہت ہی گندہ خواب دیکھا اپنے سگی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ میں برا کام کر رہا جیسے بیوی کے ساتھ ایک آدمی تعلقات رکھتا تو اس کی تعبیر علماء اکرام نے بتلائی ہے کہ محرم ہے ماں کے لئے بچہ کہا ہے محرم ہے اور حج کے لئے محرم ہوتا ہے احرام مانتا ہے اور وہ جاتا ہے حرم کو تو کہا کہ تم اپنی ماں کو حج کراؤ گے دیکھنے میں خواب تو عجیب لگ رہا ہے لیکن اس کی تعبیر ایسی بتائی گئی کہ بعد وقت ایسے تم حرکتیں دیکھتے ہو یعنی تم اپنی ماں کا حق ادا کرو گے لیکن شیطان کہا بعد وقت اچھے خواب کو بگاڑنی کوئش کرتا ہے ہم کو غم میں ڈالنی کوئش کرتا ہے اچھے خوابوں کو بگاڑ کر غم میں ڈالنا شیطان کی عادت ہے تو لہٰذا اس کا اچھے تحچا مانا نکالنی کوئش کرو برا مانا کیوں نکالیں گے برا سے برا مانا کیوں نکالیں گے اچھے تحچا مانا جو پوزی بلے کیونکہ ایک نیک انسان اپنے سگی ماں کے ساتھ ایسے برائی کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ہی انسان وہ برا مان لیجئے کہ ہی ہی وہ انسان برا اور اس نے ایسا خواب دیکھ لیا اور اس کے خیالات بھی ایسے تھے تو تب تو اس کو وارننگ ہے کہ دیکھو خواب میں بتا جارہا ایسے کام نہیں کرنا چاہیے تو ایک خواب ایک کے لئے اچھا ہو سکتا ایک کے لئے برا ہو سکتا اسی لئے ایک علم صاحب کے پاس ایک آدمی آیا آرہا کر کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں عذا دے رہا ہوں تو کہا کہ تم جو ہے بہت جل حج کرو گے دوسرا آدمی آیا آ کر اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں عذا دے رہا ہوں تو کہا تم بہت جل چوری کے قسمے پکڑے جاؤ گے کہ قرآن مجید میں عذا کا ایک ورٹ چوری کے کانٹیکس میں آیا یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ جو واقعہ اس کے اندر ہے پکارنے والے نے پکارا کہ وہ خافلے والے رجعہ تم تو چور ہو تو یہاں پر عذا کا ورٹ آیا سورہ حج کے اندر اے ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام آپ آواز لگائیے وہاں پر عذا کا ورٹ آیا تو عذا کا ورٹ یہاں پر اچھے کانٹیکس میں ہے حج کے معنے میں ادھر عذا کا ذکر آیا چوروں کو اطلاع دینے کے معنے میں تو ایک ہی آدمی نے خواب دیکھا تو کہا تم حج کو جاؤ گے دوسرا برا آدمی تھا تو اس لئے خواب بتاتے وقت پر خواب دیکھ کر نہیں بتا سکتے بعد وقت اس کا تھوڑا بیگرانڈ بھی پوچھنا پڑے گا بھے آپ کی عبادت والی قیفت کیسی ہے آپ کی نمازوں کی حالت کیسی ہے آپ کے اخلاق کیسے ہیں آپ اللہ کہاں خدا کرتے ہیں مخلوق کہاں خدا کرتے ہیں یا غفلت کی لائف گزار رہے ہیں اگر غفلت کی لائف گزار رہا ہے تو اس کے خوابوں میں وارننگ زیادہ ہوتی ہے اگر وہ آدمی نیک لائف گزار رہا ہے اس کے خوابوں میں خوشخبریاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ مبشرات کہا گیا خواب کو خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں نبوت کا چالیسوہ حصہ ہے تو یہ ہمارے لئے خوشخبری کا ذریعہ بنتے ہیں اگر اس کی حالت اچھی ہو تو اچھے خواب اور برے خواب برے خواب اگر کوئی دیکھ لے تو اس کو چھے کام کرنا چاہیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ جیسے ہی چمک کر اٹھے پریشان ہے ضرورت نہیں اعوذ باللہ من الشیطان اس کے بعد سیکنڈ کام یہ کرے کہ وہ اگر اس کو نین بہت آ رہی ہے تو کروٹ بدل کے سوئے سیم کروٹ پر نہ سوارا پھر وہ کنٹینیو ہو سکتا ہے اسی لئے بعض علماء کہتے ہیں اگر وہ آدمی اس حالت میں سو رہا ہے پھر وہ پریشان ہو رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے بادو بیٹھے وہ پریشان ہل رہا ہے اس کا مطلب کچھ خواب دیکھ رہا ہے تو فورا اس کے ہاتھوں کو جدہ کر دی کیونکہ وہ بیڑیا بنی بھی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ایسا تو اس کی جو قیفے تھے ضرورت نہیں بدل نہیں کوئش کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کو اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو کہا کروٹ بدل کر سو جاؤ یہ دوسری قیفے تھے تیسری قیفے تھے کہ وہ آدمی اٹھ کر وضو کرے چوتھی ہے کہ دو رکعات نماز پڑے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جو کچھ بھی دیکھا ہے ایسا تو نہ ہو اس کا کوئی اچھی شکل نکال دی جا کیونکہ دیکھنے میں بدا ہے رب برے خواب بادو خواب اچھے بھی ہو سکتے اللہ چاہا ان اللہ علا کل نشہ تقدیر بدل سکتی ہے دعائیں اور اس کے بعد وہ آدمی جو اس نے خواب دیکھا ہے وہ کسی عام آدمی کو ایسے کو نہ بتائے جو حسد کرنے والا ورنہ لوگوں میں مدہ کھڑے گا پانچوہ اس میں پانچوہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی حسد کرنے والے آدمی کو بتاتا ہوا نہ پھرے اور کھٹوہ یہ ہے کہ خواب میں جو کچھ بتا گیا ہے اس کو سامنے رکھو اپنے زندگی کا محاسبہ کرے محاسبہ کرے وہ آدمی کہ میں کہاں جا رہا ہو سکتا ہے کہ یہ خواب دیکھنے میں برا ہو کہ اچھا تو نہیں ہے وہ بھی جاننے کوئش کرے ہو سکتا ہے بداہر پریشان ہو رہا ہے اور اگر واقع برا ہے جاننے والے نے کہہ دیا کنفارم کر دیا مثال کے طور پر ایک صاحب میرے پاس آئے آکر انہیں کہا مجھے کنفارم تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے کہا تم چہرہ دیکھے کیا تو نہیں نہیں میں چہرہ تو نہیں دیکھا کیونکہ چہرہ دیکھیں گے تو سولہ طور بڑھ جائیں گے بتاؤ چہرہ کیسا تھا کیونکہ شیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار نہیں سکتا لیکن کسی اور کا روپ دھار کر آکے کلوٹے ایک انسان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اسی لئے سعید بن المصیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب بھی میرے پاس کوئی خواب کا دعویٰ کر کے آتا تھا تو میں پوچھتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کو کچھ معلومات ہے یا نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے معلومات نہیں ہیں تو پکڑا جاتا تم نے کسی اور چیز کو دیکھ کر شیطان نے تم کو دھوکہ دینی کوشش اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جتنے ہی میرے پاس آتے ہیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ معلوم نہیں وہ آ کر کہتے ہیں بہت کالے تھے بہت لال تھے ہم کہیں گے نہ وہ گورے تھے نہ لال تھے درمیانی تھے نبی اکرمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ بالکل باری جیسے لمبا ہوتا ہے نہ گول درمیانہ تھا نبی اکرمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا قد تھا نہ بالکل لمبے نہ بالکل گڑے درمیانے تھے آپ آپ کے جو بال تھے بالکل جو سخت خسم کے بال ہوتے ہوئے سے تھے نہ بالکل نرم جیسے ہندوستانی ہوتے ہوئے سے درمیانے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پورے صفتوں کو اخلاح کو جیسا متوازن بنا اللہ نے آپ کے جسم میں اتھر کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی متوازن تو ایسا نقشہ کھیچا گیا آپ کے گالے مبارک کیسے آپ کے پل کیسے آپ کی آنک کیسی آپ کی ناک کیسی ہے محدثین نے اتنا اچھا منظر کھیچا ہے صحابہ نے جو دیکھا بعد میں تابعین نے ہوتے ہوتے محدثین نے اس کو اجہ جمع کیا پورے بکھرے ہوئے ان کلمات کو اور اجہ پر اس کو نسخ کے ساتھ جو ترتیب دیا محدثین نے وہ جانے بغیر ایک آدمی دعویٰ کر دے کے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو بڑی ٹف والی بات اس کو کئی سوالہ سے گزرنا پڑے گا اگر ایک بھی جاؤب غلط ہو گیا تو اس نے نبی کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کسی اور کو دیکھ لیا اور شیطان نے کہا یہ نبی ہے جھوٹ لوگ کہتے ہیں نہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شیطان روپ دھار نہیں سکتا لہذا وہ نبی ہے میں نے سہوش لیا خواب میں تو نبی ہے تو ہم کہیں گے نہیں 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 ابھی بات ختم نہیں ہوئی کوئی سے اور شکل میں آ کر شیطان دھوکہ دے سکتا ہے کہ یہ نبی ہے اس ویسے ہلیہ پھٹنا ضروری چلو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میں نے ہلیہ نہیں دیکھا لیکن مجھے لوگ کہہ رہے تھے یہ ہذا محمد ہذا محمد تو یہ پوزیبل ہے کہ بھئی کسی نے خافلہ دیکھا کہ نبی اور صحابہ آ جا رہے وہ خافلہ دیکھا لیکن وہ خافلہ کیسا دیکھا تم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے اس ٹیپ کا خاف دیکھا اس نے تو میں نے کہا آپ کے لئے وارننگ ہے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے اس کا مطلب کچھ آپ غلطی تو نہیں کر رہے تو اس آدمی نے کہا ہاں میں یہ خسم کی بدتیں کر رہا تھا میں یہ خسم کا شرق کر رہا تھا وہ آدمی رونا شروع کر دیا میں نے کہا اصلاح کر دو پھر بعد میں اس کو خواب آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کا مطلب اقلا کہ خوابوں میں ہم کو بہت سائے رہنمائی ملتی ہے تو اس سے ہم کو سمجھنے کہ آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خریب ہے دیکھنے کا پورا چانس ہے پھر بھی اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس سے بے روح ہو رہے ہیں کا مطلب کیا نقلا کچھ سنتیں ہیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں تو اس ٹیپ کے جو بھی ہم کو اشارے ملتے ہیں اس سے ہمارا محاسبہ کر لینا چی تو برے خواب دیکھنے کے حد کیا کرنا ہے اچھے خواب دیکھنے کے حد کیا کرنا ہے اور بھی بہت سارے تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم بتائیں گے لوگوں کے جو ہم کو سوالات آتے ہیں بڑا دلچسٹے ٹاپک ہے اور لوگ انشاءاللہ اس سے اسلحہ لیں گے لیں گے ضرور یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ اب وقت آیا ہے ہمارے اس پروگرام کے اگلے حصے کا جس میں ہم ناظرین کے سوالات شامل کرتے ہیں انہوں نے واتس ایپ کے تھروں میسیجز بھیجے ہیں ہمارے پاس تو ایک میسیج ہمارے پاس ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اسے فلے کرنے کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام محمد عثمان ہے شیخ میں لخنو سے بات کر رہا ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میری خواب میں کالے صاحب اور شیر وگرہ دکھائی دیتے ہیں اکثر تو میں آپ سے اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ان کا سوال بھی اسے سے ریلیڈڈ ہے کہ یہ سپنے میں یہ خواب میں کالے صاحب دیکھتے ہیں کالے اور شیر اور شیر تو کالے صاحب اور پیلے صاحب یہ خاصتہ اسے سنہرے گولڈن ان کے چمکیلے صاحب یہ اگر بار بار دیکھتا ہو تو کنفرم ہے کہ وہ جادو ہے اس کے اوپر بار بار تو جادو کے جاننے کے کئی علامتیں ہیں تو اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے جنگلی جانور دیکھنا جو اس کو ستار اسی طریقے تھے ایک مرتبہ میرے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میری بہن جو ہے کسرس سے غلادت دیکھتی ہے یہ بھی اکثر بہت ہوتا ہے جنگلی ٹوائلیٹ بہت زیادہ دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے نظرِ بد کا شکار ہے تو علاج ہونا چاہیے ہر ایک جادو کا نظرِ بد کا ان سب کا علاج پایا جاتا ہے تو بعض اوقات جو جادو نہیں ہوتا نظرِ بد ہی ہوتا ہے ساپ بچھو یہ سارے چیزیں دیکھتے ہیں کبھی کبھی اگر ریگولر ہے تب تو وہ جادو کبھی کبھی اگر ہو رہا ہے تو وہ نظر بھی ہو سکتا ہے یا غلط خواب بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی دیکھنے کا مطلب ہے نکلا کہ وہ جادو تو نہیں ہے لیکن انسان ہے کوئی جو اس کی ٹوہمیں ہیں موقع ملتے ہیں اس کو مارنا چاہ رہا ہے اگر گھر کے اندر اس نے شیر دیکھا سام دیکھا مطلب خاندام میں کوئی ہے جو اس سے حسد کر رہا ہے اگر وہ گھر کے باہر دیکھ رہا ہے تو باہر کوئی ہے جو اس سے حسد کر رہا ہے تو یہ علماء کرام کے تجربات ہیں اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ جیسا ہم شریعت سمجھ کے فالو کرتے ہیں ویسا ہم تعبیر کو فالو تو نہیں کر سکتے لیکن ایک اندازہ ہے جس سے ہم پریکوشن لے سکتے اس سے کچھ رہنمائی لے سکتے اور یہی ہے بلکہ دعوی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے صحیح بخاری کے اندر ہے کتاب الرویہ میں کہ ایک صحابی نے آ کر خواب بتایا بتایا تو ابو وکر رضی اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ خواب کی تعبیر دیتے ہیں مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیجئے صحابہ کی خواہش کہا ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اگر ہم غلطی کریں گے تو وہ بتا دیں گے صحیح تعبیر تعبیر یعنی کہ صحیح شرح کی خواب کا مطلب بتانے کو تعبیر کہتے ہیں تو تعبیر میں نے صحیح بتائی یا نہیں بتائی ان کے لئے ایک اچھا موقع تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو وکر رضی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ تم خواب کی تعبیر بتاؤ تو انہوں نے پورے خواب کی تعبیر بتائی لمبا ایک دو صفحات پر وہ پورا تبیل واقع ہے اس کے بعد ابو وکر رضی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے خواب کی تعبیر صحیح بتا دی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختعتا وعصا بتا تم نے کچھ صحیح بتایا تم نے کچھ غلط بتایا اس سے ہمیں دو سبق ملے ایک سبق کیا ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعبیر بتائیں گے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح رہیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی کا ایک حصہ بھی ہوتا اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت کر دے وہ الگ بات ہے جیسے کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مسئلوں میں بھی آپ نے بعد میں بتا دیا دنیاوی مسئلہ ہے یہ کوئی اللہ کے طرف سے نہیں وہ الگ پورٹ ہے لیکن جنرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیر تو الگ ہوں گے ظاہر بات لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نبی نہیں ہے ایک امتی ہے امتیوں میں بہت بڑا درجہ ہے صحابہ کا اس میں کوئی شک نہیں صحابہ میں بھی سب سے ٹاپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ تم نے کچھ صحیح بتایا تم نے کچھ غلط بتایا اس میں دو سبق ہے ایک تو ہے کہ صرف نبی ہی تعبیر بتانا نبی کے علاوہ خیامت تک کوئی بھی تعبیر نہیں بتانا ایسی بات نہیں اگر وہ ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کبھی بھی تعبیر بتانے کی اجازت نہیں دیتا اس کا مطلب اکلا کہ ہر زمانے میں کچھ علماء کچھ جاننے والے ایسے لیکن یہ ریل ہوتا ہے ہر ایک کوئی علم نہیں ہوتا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ اندازہ صحیح بھی ہو سکتا اور غلط بھی ہو سکتا جب وقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگایا تو اس میں بھی غلطی کا امکان ہوا تو آج کے دور میں کوئی بھی علم نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہی ہے تو یہ پہلا پوائٹ ہے غیر نبی بھی بتا سکتا ہے لیکن وہ اندازہ کہی ہے وہ ہنڈر پر سے حقیقت نہیں ہے تیسرا ہے کہ خواب کی بنیاد پر کوئی شریعت کبھی نہیں بدلتی چوتھا ہے کہ خواب اسلام کے خلاف اگر ٹکرا رہا ہو تو وہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ حقیقت کا مطلب آپ نے پوچھا تو میں نے سارے تفصیلات آپ کو بتایا سبحان اللہ ہمارے بھائی کو اور ناظرین کو اس کا جواب ضرور ملا ہوگا ہم اپنا اگلا سوال شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں تو اگلا سوال ہے السلام علیکم پیرنا مشاہد پاشا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کئی بار مجھے خواب میں ساپ نظر آتے ہیں جیسے سمندر میں بہت ساری مچلیاں نظر آتی ہیں اور اس کے بیچ میں کئی بار ساپ نظر آتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا سمندر میں ساپ سمندر میں ساپ کوئی مچلیاں دکھ رہی ہیں اس میں کوئی بھی ساپ نظر آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں سمندر میں مچلیوں کا مطلب ہوتا ہے مچلیاں معنی نعمت مچلیوں کا ایک معنی بتایا گیا نعمت اور مچلیوں کے دوران میں درمیان میں ساپ نظر آنا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کے درمیان کوئی نقصان والی چیز بھی ہو سکتی ہے تو لہذا ان کو بچ کر چلنا چاہیے ان کو رہنوائی کی جا رہی ہے کہ تمہارے دوستوں کے درمیان کچھ دشمن بھی ملے ہو سکتے ہیں تو اس لئے تم کو پریکاوشنری لائیب گزارنا ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا احبیب حبیبکا ہونمم عسائیکونا بغیذکا یوممم وعبغیذ بغیذکا ہونمم وعسائیکونا حبیبکا یومممم تم اپنے دوست سے دوستی رکھو لیکن تھوڑا کنٹرول کرو ہو ستا کبھی وہ دشمن بن جائے تو پرے راست پاس ہو جائے گے اور تم اپنے دشمن سے دشمن ہی رکھو لیکن تھوڑی کم ہو ستا کبھی دوست بن جائے اور تم کو پشتا نہ پڑے کہ میں دشمن میں آکے اس کو کیا کیا نخصان پہنچا دیا تو کبھی ایسا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے تم اپنے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان میں بھی پرخ کرو دہن کھلا رکھو آدمی کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر تعلقات رکھنے چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں وہ کئی ایسی جگہ سے اس کو کوئی ڈس لے جس پر وہ بھروسہ کر رہا ہے تو ان کی لائف میں ہو سکتا ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو ان کو یہ خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ تم ذرا سمل کر لائف گزارو یہ ایک معنی بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے اور کیا ہوتا ہے جنرلی جو خواب ہوتا ہے وہ جنرل ہوتا ہے اگر مان لیجئے کہ جادو کے علاج کے دوران خواب دیکھے جا رہے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ایک آدمی جن کا پودس ہو وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا کانٹیکس الگ ہو گیا ایک آدمی کے پاس ماحول وہ نیک آدمی تھا اس کا خواب کا پاسپیکٹر تو آدمی کے حساب سے بھی خواب بدل جاتے ہیں ٹائم کے حساب سے خواب بدل جاتے ہیں زمانے کے حساب سے خواب بدل جاتے ہیں جگہ کے حساب سے بھی خواب بدل جاتے ہیں کچھ جگہوں پر مشلی کا سمبل کیا ہے معلوم ٹائم ویس کرنا دیتے انڈیا میں ایک آدمی مشلی پکڑ رہا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں ٹائم ویس کر رہا ہے کام دھندہ نہیں ہے وہی دوسرے عرب کنٹریس میں مشلی پکڑنا وہاں پر ایک آدمی کہتا بھی ایک نعمت مل گئی مجھے بعض جگہوں پر باستابیرہ فرق بھی ہو سکتی ہے علماء نے جو کتاب بتائی وہ جنرل باتیں پھر سپیسیفکلی آپ کو اپنے خریبی کسی عالم کے پاس جا کر ہی معلوم کرنا پڑے گا جی سبحان اللہ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں ہمارا اگلے سوال آپ کے سامنے اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے نام خالد ہے میں بومبے سے بول رہا ہوں میرے ایک سوال ہے میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے دوڑا رہے ہیں اور میں بھاگتے بھاگتے اڑنے لگتا ہوں اور اڑکے سے گر جاتا ہوں اور پھر میں یہاں کھل جاتی ہے اور میں کافی در جاتا ہوں شیک پھاپا کیا مطلب ہو سکتا ہے کیا ہے پتائیں گے پلیس یہ صاحب سے پہلے پھوچھتا پڑے گا کہ آپ کے اوپر کچھ جن کا علاج چل رہا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے اس سے پہلے ایسا اٹیک ہوا تھا اور جن کا علاج چل رہا ہے ہم کہیں گے اسی کا کنٹینیشن ہے وہی جن تمہیں اور خواب کے ذریعے سے بڑھرا رہے ہیں اگر وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی جنوالا معاملہ تو میرا نہیں ہے مجھے کبھی ایسا کوئی چیز نظر نہیں ہے نہ کبھی علاج ہوا ہے میرا تو ہم کہیں گے ہوسطہ تمہیں نظر بد لگ گئی ہو کیونکہ ہوا میں اڑنے کے جو اکثر واقعات ہوتے ہیں نظر بد والوں کو ہوتے ہوا میں اڑ رہا ہے میں ہلکا ہو چکا ہوں سو رہا ہوں اچانک دیکھتے ہیں کہ میں ہوا میں اڑ رہا لوگ کہتے ہیں ارے بچاؤ بچاؤ ایسے لوگ کو نظر بد جب ہوتی ہے تو آدمی کیونکہ نظر بد سے کیا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نظر بد ایک بڑی اوٹنی کو ایک چھوٹے سراخ میں ڈال دے سکتی ہے مطلب کیا نکلا یعنی وہ اتنا ہلکا ہو جاتا ہے اس کی بے مایا لائف ہو جاتی ہے کہ نظر بد کی وجہ سے آدمی پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ کمدور ہوتا چلا جاتا ہے اندر کا اندر گھلتا چلا جاتا ہے جادو کے بھی اثرات وہی ہوتے ہیں تو اس سے یہ سبخ ملتا ہے ہم کو کہ وہ آدمی کا بیگرانڈ چیک کرنا پڑے گا کہ اس کو کیا ایکزیٹ تکلیف ہو رہی ہے لیکن کچھ سمجھ میں اگر نہیں آیا مان لی جی تو اوورال یا تو خواب اچھا رہے گا یا تو خواب برا رہے گا اگر وہ مان لی جی اس کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کا ایکزیٹ مانا کیا ہے تو جاننا کوئی فرض نہیں ہے یہ قرآن مجید نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہیں کوش کریں آپ یہ حدیث شریف نہیں ہے کہ سمجھ نہیں کوش کریں سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مطلب نہیں ہے لیکن اوورال آپ کو یہ تو اندر سے خوف خوف کر رہے گا اس کا مطلب برا ہے اوورال اگر خوشی خوشی ہو رہے ہیں مطلب اچھا ہے اتنا تو قومنسل ہم کو بتلا رہا ہے تو اچھا خواب ہوتا ہے تو ہم کو تین کاموں میں ایک کام کرنا ہے الحمدللہ آپ نے کہا کسی جاننے والے کو آپ نے بتانے کی کوشش کی اور خیرخواہ کو اور حسد کرنے والے کو نہ بتائے یہ تین کام ہو گئے اگر برا خواب ہو چھے میں تھے کوئی ایک کام کریں گا کہ آدمی جو دعا پڑے گا اعوذ باللہ امن شیطان جی پھر وہ کروڑ بدلے گا بضو کرے گا نماز پڑے گا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے وہ کسی بھی حسد کرنے والے کو نہ بتائے گا اپنا محاسبہ کرے گا اس خواب کے روشنی میں کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے یہ تو ایک اوورال سبق چلتا رہے گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تو پھر وہ کچھرا خواب بھی ہو سکتا جو بھی اکثر جس کا تعلق جن سے تعلقات سے ہوتا ہے اکثر وہ کچھرا خواب ہو آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ہر سوال کا جواب دیا ہے ہمارے ناظرین اس سے اشتفادہ اٹھائیں گے ہمیں یقین ہے ناظرین ٹی وی سکرین پر ایک نمبر آ رہا ہے جس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ووٹس ایپ کے تھروں وائس میسیجز کے تھروں اور ایمیل آئیڈی بھی ہے آپ اپنے سوالات اس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں اور اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہو گئی اگلے اپیسوڈ تک شیخ صاحب اور مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ